اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میرے پاس آپ کے لئے بہت ہی بہترین ریسیپی ہے جی ہاں گاجر کا حلوہ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اگر آپ نے بھی تک میلا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کریں گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے ہمیں چو چیزیں چاہیے وہ آپ لوگ دیکھ لیں ہمیں چاہیوں گی گاجریں آدھا کلو قدو کشکیوی دو لیٹر دودھ فل فیٹ فل کریم ملک ہے یہ اس کے ساتھ ہمیں چاہیوں کا کھویا تین سو گرام بادام کرش کیا ہوئے آدھی پیالی دیسی گی ایک پیالی دو سب چاس گرام چینی چینی میں ہمیشہ کی طرح آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے ٹیسٹ کے اوپر ہے آپ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں چھوٹی لائچی کے دانے ہمیں چاہیوں گے ایک ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیوں گے چاندی کے ورک تو سب سے پہلے کڑاہی میں میں یہ گاجریں ڈال دوں گی اور اس کا پانی ڈرائی ہونے کے لئے اس کو دو سے تین منٹ کے لئے پکاؤں گی جب آپ دیکھیں کہ اس کا پانی بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اور اس میں سے خوشبو آنے لگی ہے تو پھر ہم اس میں دودھ شامل کر دیں گے تو چلیں اس میں یہ تمام دودھ شامل کر دیتے ہیں دودھ شامل کرنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی چھوٹی لائچی کے دانے اگر آپ کے پاس چھوٹی لائچی پاودر میں موجود ہے تو آپ ایک ٹی سپون وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو آپ اسی طرح لائچی میں سے اس کے دانے نکال کے اور یوز کریں آپ دیکھیں جیسے ہی اس میں پہلا عبال آیا ہے تو میں نے اس میں چمچ چلانے شروع کر دیا ہے پہلا عبال آنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور اس کے بعد اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لئے رکھ دیں بلکل لو ٹو میڈیم پہ اس کی فلیم لو ٹو میڈیم ہونی چاہیے اور آپ اس کو پکنے دیں تاکہ یہ دودھ ڈرائی ہونے لگے دودھ تقریباً آدھے سے زیادہ ڈرائی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو مزید اور ڈرائی کریں گے فرنڈز اب آپ دیکھیں دودھ کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں یہ ٹائم آ گیا ہے کہ بار بار اس میں چمچ چلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے ویسے تو میں نانسٹک پین یوز کر رہی ہوں پھر بھی آپ کو اس کو چمچ چلاتے رہنا ہے ساتھی میں نے اس میں چینی شامل کر دیا چینی شامل کرنے کے بعد بھی ہم اس میں چمچ وقفے وقفے سے چلاتے رہیں گے جیسے جیسے دودھ ڈرائے ہو رہا ہے ویسے ہی بڑے بڑے سے بابلز اس کے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں ان بابلز کا چیٹا اگر آپ کے ہاتھ پہ پڑ گیا تو آپ کا ہاتھ بہت بورے طریقے سے جل سکتا ہے تو احتیاط کیجئے گا بہت احتیاط سے اس میں چمچ چلائیں آپ آرہی ہے اس میں دیسی گھی شامل کرنے کی تو میں نے اس میں دیسی گھی شامل کر دیا اب دیسی گھی شامل کر کے میں اس کو اور ڈرائے کروں گی تاکہ یہ ہلوہ بلکل ڈرائے ہو جائے اور دیسی گھی اس کے اوپر آ جائے آپ دیکھیں اس ہلوے نے بلکل پہندے کو چھوڑ دیا ہے اس ٹائم پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ تین سے چار منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ بلکل بھی اس میں دودھ کی کوئی بھی کسر باقی نہ رہے وہ بلکل ڈرائے ہو جائے اس کے اندر اچھی طرح سے میں اس کو چمچ چلاتی رہوں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیندہ چھوڑ چکا ہے یہ ہلوہ تو اب باقی کی چیزیں میں اس میں شامل کروں گی تو سب سے پہلے میں اس میں بادام ڈال دیتی ہوں اس کو چی طرح سے مکس کر لوں گی اور اب اس ہلوے کو میں باول میں نکال لوں گی فرنڈز جیسے ہی ہلوہ میں نے باول میں نکالا ہے تو وہ جو 300 گرام میرے پاس کھویا تھا اس میں سے تقریباً 200 گرام میں نے کھلوے میں شامل کر دیا اور اس کو مکس کر دیا سوری وہ سٹیپ سکپ ہو گیا میں آپ کو دکھا نہیں پائی اور اس کے بعد جو تھوڑا سا کھویا 100 گرام بچا وہ میں نے اس باول کے اوپر گانش کر دیا ہے جب آپ باول میں ہلوے کے ساتھ سارا کھویا مکس کریں تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں تاکہ وہ یکچان ہو جائے اب میں نے اس کے اوپر چاندی کے ورک لگا دی ہیں مزید اس مزیدار سے ہلوے کو چار چاند لگانے کے لیے میں نے اس کے اوپر باول کیے ہوئے انڈے بھی ڈال دی ہیں یہ بزار سے کئی گناہ بہترین اور ہائیجینکلی سیف ہلوہ ریڈی ہے مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ اس کو گھر پہ ضرور ٹرائے کریں گے ملیں گے نئی ویڈیو میں اللہ حافظ